نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَتَ مِن لِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے اسی کی زندگی لا زوال ہے اور جو کچھ اس نے پیدا کیا سب کچھ زوال پذیر ہے یقیناً اس کے فیصلے برحق ہیں اور ہمارے لیے حق یہی ہے کہ ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں الحمدلللہ رب العالمین ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں موقع ایسا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اس موقع پر جو معاملات پیش آئے ہم مختصران ان معاملات کا جائزہ لیں اور اسی کے حوالے سے ہم وہ کرنٹ جو صورتحال ہے اس کا بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ جائزہ لیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کٹھے ہونے کو قبول فرمائے لاس تھرسٹے کی بات ہے جس وقت میں یہاں قرآن کلاس لے رہی تھی تو گھر والوں کی جانب سے ایک رابطہ تھا بار بار گروپ میں میسیج آ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کیفیت سے بچا کے رکھا اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کلاس لے کے میں فارغ ہوئی تو میری بہن کی مجھے کول آئی کہ گروپ انفو میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آج کیا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا کہنے لگی کہ امی جی کو آج ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو آپ اگر وقت پہ پہنچنا چاہتی ہیں تو آجائیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت سے دعا بھی کی اور پھر سفر کے لیے فوری طور پر روانہ ہونا تھا ہم لوگ روانہ ہوئے میں جتنا اُزاد کا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے اپنے رسول کے توسس سے ہمیں زندگی کی وہ طریقے سکھائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں اور اس کے رسول کی پیروی کرنے میں ہمارا اپنا بہت بڑا نفع ہے ہمارے لئے زندگی کی کوئی اور صورت زندگی کا کوئی اور طریقہ اس طرح سے مناسب نہیں ہے جو طریقہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اتنی فضیلت والا عمل ہے اور آخرت میں جو اس کا عجر ہے وہ تو اپنی جگہ پر الحمدللہ نصیب والوں کو ہی یقیناً اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا موقع ملتا لیکن اللہ جس کو موقع دے دے میں سمجھتے ہوں دنیا میں اس سے بڑا کوئی نفع ہی نہیں کہ انسان ایک ایڈور صورتحال میں بھی اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو راضی کر لے شکر اوزاد کا جس نے اپنی رضا پر راضی ہونے کا موقع دیا ہم جب سفر کر کے پہنچے تو برہ راست آسپٹل میں ہی پہنچے تھے وہاں کی صورتحال ایسی تھی جہاں پہ میری والدہ ما شاء اللہ اس وقت سیونٹی ایٹھ یئس کی تھی کہ اللہ رب العزت سے جا ملی اور یقیناً اصل رشتہ تو اسی کے ساتھ ہے تو جب ہم پہنچے تو ان کی بیٹیاں بیٹے تو تھے ہی لیکن بہویں بھی داماد بھی پھر بیٹیوں کی بیٹیاں پھر ان کے شوہر ان کے بچے ہر ایک کی محبت محبتیں بانٹنے والوں کو ایسی محبت ملتی ہے الحمدللہ آسپٹل سے سی سی او میں جہاں پر وہ تھی وہاں سے جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا ظاہر ہے کہ اندر تو زیادہ افراد نہیں ہو سکتے تھے لیکن باہر ویٹنگ ایریا میں سب لوگ دعائیں بھی کر رہے تھے اور اس موقع پر شیئر بھی کر رہے تھے کہ میرے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا ہمارے ساتھ ان کی تعلق کی کیا نویت تھی الحمدللہ چار دن ہم نے جس طرح سے گزارے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری فیملی کی بانڈنگ زیادہ مضبوط ہوئی اس کی وجہ سے اور وہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے موقع بھی ملا تھوڑی بہت خدمت کرنے کا بھی اور ان کے پاس رہنے کا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایمان افروز تھے یہ دن الحمدللہ اور آیادت کا سواب بہت بڑا ہے آیادت کرنا سنت بھی ہے اور مسلمان پر مسلمان کا حق بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا حضرت علی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے پاس اس کی آیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ مریض کے پاس آ کر بیٹھنے تک جنت کے پھل چنتا آتا ہے مجھے اتنی فیاری لگتی ہے یہ حدیث سے اس لیے برا جی چاہا کہ اس واقعے پر میں یہ آپ کو ضرور سناوں جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے اگر آیادت صبح کے وقت ہو تو شام تک ستر ہزار فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں دعائیں دیتے رہی ہیں فرشتے تو تھکتے نہیں ہیں اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک فرشتے ستر ہزار فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں اور مجھے وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے سعیدنا عبداللہ ابن عمر ابن آس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انساری صحابی آیا آپ کو سلام کیا پھر واپس جانے لگا تو آپ نے پوچھا اے انساری بھائی میرا بھائی ساد کیسا ہے اس نے عرص کیا کہ اچھا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کون کون اس کی آیادت کرتا ہے یہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم کافی زیادہ آدمی تھے اور ہمارے پاس نہ جوتے تھے نہ موزے تھے نہ ٹوپیاں نہ کرتے یہ کمال زود تھر صحابہ کی دنیا سے بے نیازی تھی ہم اس کنکریلی زمین میں جا پہنچے جہاں تک پہنچ سکتے تھے جو لوگ سعیدنا ساتھ کے پاس تھے وہ ہٹ گئے اور رسول اللہ اور جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے وہ ان کے پاس بیٹھ گئے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل کہ آپ لوگوں سے پوچھتے تھے اور لوگوں کو توجہ دلاتے تھے کہ آپ میں سے کون کون ہے جو اپنے بھائی کی آیادت کے لیے جاتا ہے آیادت کا عجر اتنا بڑا ہے الحمدللہ رب العالمین اور آیادت کے لیے ہماری یہاں جیسے یہ چاہتے ہیں لوگ کیاں آئے ہیں تو مریض کو یہ پتا چل جائے کہ میں آیا ہوں اس کی آیادت کے لیے اپنا نام ضرور اس کے پاس ریکرڈ کروا دوں میں نے اس موقع پر دیکھا کچھ لوگ آتے تھے تو چاہے کوئی کتنے بڑے ٹراما سے گزر رہا ہو لوگوں کو اس بارے میں روکا نہیں جا سکتا جگا کر فلان کا فون آیا ہے اور فلان جو ہے اس کا فون سننا آپ کے لیے ضروری ہے اور فلان بچے سے ملاقات ضروری ہے کم ایسا ہوا لیکن عمومی طور پر ہوتا یوں ہی ہے کہ مریض کو ضرور پتا چل جائے جیسے تازیت کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں محبت کی علامت بھی ہے لیکن بہرحال ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پرسنلی میں ضرور پاس پہنچ جاؤں اور باتچیت ضرور کرلوں اللہ سے عجر پانے کے لیے جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو آتا ہے الحمدللہ اس کا عجر اللہ ہی کے پاس ہے یقین کریں بندے اس کا بدل دئی نہیں سکتے انسانوں کے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے اور یقیناً وہ رب بڑا کریم ہے مہربان ہے اور ہماری بسات سے بہت آگے جا کر ہمیں عجر دیتا ہے الحمدللہ اسی طرح اس دوران بہت زیادہ الحمدللہ بہت ساری چیزوں کے تجربات ہوئے کیسے میں نے دیکھا کہ میرا بھائی یو ایس اے سے ٹریول کر کے آیا میری بھانجی جن کو میری ماں نہیں پالا ہم بارہ بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ میرے ساتھ بھائی ہیں اور پانچ بہنیں ہیں اور میرا بھائی آیا تو میری ماں نے انہیں آگے بڑھ کر ان کا استقبل کیا حالانکہ ان کو جو ڈیزیز تھی آئیوٹا کی ڈیسیکشن تھی یہ ایک بڑی ریئر ڈیزیز ہوتی ہے یہ جو ہماری شہرک ہے نا یہ شہرک پوری بوڈی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے اس کی اندر سے تین لیئرز ہوتی ہیں اور اندر والی جو لیئر ہے یہ پوری ڈیسیکٹ ہو گئی تھی یعنی پلٹ پریشر ہوا یہ جو بھی اس کی کاؤز بنی تو ڈاکٹرز ہی بتا رہے تھے کہ اس کی درد جیسی درد دنیا میں دوسری کوئی نہیں ہے اور اس کی درد ایسی ہوتی جیسے بہت زیادہ کرش کیا جاتا ہے تو درد ہوتی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ پیشنٹ ہے وہ کسی بھی وقت ہوش میں ہو لیکن وہ اس بیماری کے دوران بھی نماز پڑھتی تھی اس بیماری کے دوران بھی ذکر کرتی تھی اس دوران بھی آنے والوں کو ویلکم بھی کرتی تھی پیار بھی کرتی تھی میری بہن سعودیہ عمرہ کرنے کے لیے گئیں چھوٹی بہن ہے میری اور ابھی مدینہ تھی تو امی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو عمرہ کی اب غیر واپس آ گئیں اور جب وہ آئی ہیں کراچی ائرپورٹ پہ پہنچی تو انہیں امی کی ایک بات بار بار یاد آتی تھی جس کی وجہ سے راستے میں بھی ان کا دل چاہتا تھا کسی طرح سے میں پہنچ جاؤں اور میری بات ہو جائے اپنی ماں سے میں انہیں خوش خبریاں کچھ سنا دوں اور میں انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کر دوں تو انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے جو دو سال کی ہے اور صفحہ سے میری ماں کو بہت محبت ہے تو وہ جس وقت ویڈیو کال کر رہی تھی اور صفحہ کو دیکھا تو بڑی وائیڈ سمائل دی اب سوچیں اتنی شدت کی درد ہے اور جس سے بھی بات ہو رہی ہے اپنی جانب سے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں اور صفحہ نے کہا لا الہ الا اللہ تو پیچھے پیچھے انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا الحمدللہ جو بھی بہنوں میں سے بھائیوں میں سے پاس جاتا تھا مسلسل لا الہ الا اللہ پڑھواتے تھے اور وہ بھی اسے پڑھتی تھی اور مجھے بہت ہی پیار آیا جب میری بہن آئی تو انہوں نے میری امی سے کہا امی جی آپ نے جانا ہے نا تو اببہ جی کو بہت سلام کہنا ہے تو انہوں نے کہا اچھا یعنی انہوں نے سر ہلایا کہ ہاں میرے والد کا انتقال آج سے بیس برس پہلے ہوا تقریبا الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے تو جانے کے لئے بھی بھرپور تیار تھیں میں نے جب جا کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا اور ڈاکٹر سے بھی پھر بھائی بھی آیا تو بھائی نے مجھے بتایا کہ مجھے حیرت ہے اتنی تکلیف کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے بات کی کہ مجھے کال ملوائی اور مجھے انہوں نے ساری صورتحال بتائی اور پھر مجھ سے کہا کہ ایسے ایسے میں اشراق کی نماز پڑھ رہی تھی اور میرے پیٹ میں سخت تکلیف اٹھی تو مجھے لگا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے میری درد پورے بوڈی میں پھیل گئی تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں دوا لیتی ہوں تو پھر بھی میں نے مر جانا ہے اور میں نماز توڑ کے کیا کروں گی نماز کی حالت میں یہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو انہوں نے نماز نہیں توڑی لیکن درد کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئیں اور گر گئیں گرنے سے انہیں چھوٹیں بھی کافی آئیں لیکن یہ ہے کہ جب ہوش میں آئیں تو ازگیت والے یہ فیل نہیں کر رہے تھے کہ یہ کس تکلیف سے گزری ہیں اور پھر میرے بھائی نے بتایا کہ اس وقت پہ آپ جو ہے انہیں فوری طور پر ہسپٹل لے جائیں یہ ہارٹ کا معاملہ ہے اور سادہ نہیں ہے اس لیے انہیں ایمبلنس پہ لے کے جائیے اور بس آپ پہنچیں باقی لوگوں کو بھی اقتلاع دیں جنہوں نے آنا ہے وہ آ جائیں اور میں بھی آ رہا ہوں اس پورے عرصے کے دوران جو چیز میں نے ایکسپیرینس کی وہ امی جی کی حمد کی وجہ سے اولاد کو جس طرح سے وہ ہمیشہ تلقین کرتی تھی ہیں کہ وہ صبر کریں اور حمد سے کام لیں تو اللہ کا شکر ہے جب میرے ابب جی کے انتقال ہوا تو میرا ایک بھائی ایسا تھا جس کی ہچکی نہیں رکتی تھی اور میری ماں اس وقت میں اس کو کہتی تھی کہ دیکھو جتنا بھی آنسو بہالو جو ہو چکا وہ ہو چکا یہ اللہ کے فیصلیں جس نے جانا تھا وہ چلا گیا اب صبر کرو گے تو عجر ملے گا اور اگر رونا چاہو رونے کے بعد بھی بالاخر تمہیں خاموش ہونا اچھا ہے کہ ابھی بھی صبر کر کے عجر لے لو تو اس طفعہ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھائی بھی صبر میں تھا الحمدللہ عیادت کا موقع اور سب کی محبت اور سب کا کیر کرنا خیال رکھنا میری ایک بھانجی کینیڈا میں تھی تو میری ماں نے ان کو پالا تھا تو اس کے لئے وہاں رہنا مشکل ہو گیا وہ اپنے تینوں بچوں کو چھوڑ کے حزبن کے پاس انہوں نے کہا میں نانی کے پاس اس وقت ضرور جاؤں گی نانی اممہ کے پاس تو وہ بھی آ گئی ہے اور میں نے دیکھا کہ جس وقت وہ آئی ہے مسلسل قرآن سوناتی رہی اور امی اتنی پرسکون رہی اور سب بچوں کو بھی پتا تھا بڑوں کو بھی کہ امی کو کون کونسی صورتیں زیادہ پسند ہیں جیسے صبح کے وقت وہ سورہ حامی مسجدہ ضرور پڑتی تھی سورہ یاسین ضرور پڑتی تھی اور جب سے انہیں پتا چلا تھا یہ دو صورتیں جو ہیں وہ سائیبان کی طرح آئیں گی سورہ البقرہ اور سورہ العمران وہ یہ بھی ضرور پڑتی تھی اور میں تین سال کی تھی جس وقت ان کو کڈنی کی تکلیف ہوئی پڑھیں سات منزلوں پر پڑھنے سے مراد یہ ہے جیسے منزلیں اس کی مقرر ہیں اور سات دن میں آپ کا قرآن کمپلیٹ ہوگا سات دفعہ آپ ایسے قرآن کمپلیٹ کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا تو امی نے اس کے بعد کبھی منزل نہیں چھوڑی اور ہم ہمیشہ امی کو یہ دیکھتے تھے یا وہ ذکر کر رہی ہوتی تھی یا وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی اور سارے کام سر انجام دے رہی ہوتی تھی الحمدللہ سب سے زیادہ انہیں اپنے تمام بچوں کا یہ شوق تھا کہ وہ ان کو اچھی سے اچھی غزہ دیں اور ان کو نماز کی تلقین کرتی تھی اور میں جسمانی اعتبار سے دیکھوں تو میری ماں نے کہیں کم ہی نہیں کی الحمدللہ اگر میں روحانی اعتبار سے دیکھوں عقلی اعتبار سے دیکھوں فکری اعتبار سے دیکھوں کہیں کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتی تھی جہاں وہ اپنی جانب سے اچھی تلقین نہ کر دیں میں اس وقت اسی حوالے سے فائزہ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں فائزہ پچھلے دنوں میں امی جی یہاں آئی ہی تھی اور امی کے سطاب کو بھی بات چیت کرنے کا موقع ملا امی جی آکے فائزہ کے روم میں ہی بیٹھی تھی اس وقت زمین پہ ان سے سجدہ نہیں کیا جاتا تھا اس وقت اور اس پہ بھی میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے دونوں گھٹنے ریپلیس ہوئے تھے جب ابھی ان کے گھٹنے سلامت تھے تو ہم ان سے کہتے تھے کہ امی جی اتنا زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ سے اٹھا نہیں جاتا تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں تو انہوں نے کہا کہ اچھا جب گھٹنے خراب ہی ہونے ہیں تو نماز پڑھنے کی وجہ سے خراب ہونے ہیں تو یہ تو میرے لئے عزاز کی بات ہے کہ نماز کی وجہ سے یہ خراب ہو جائیں ریلی حیرت ہوتی ہے ان کے ہر طرز عمل پر اور اس وقت بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور شیئر کرو کہ آخری بات چیت آپ کے ساتھ تو یہی تھی اس وقت میری فیملی کے لوگ تو موجود نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ آپ سب سے ملنے کے لئے وہ خود آئیں گے انشاءاللہ ہمارا وقت ہم آپس میں مل کے تحر کر لیں گے جب سب لوگ مل بیٹھیں گے اور آپ کو بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ملنے کا بات چیت کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تو فائزہ بتائیے گا جی السلام علیکم میں ایک دن پہلے بھی بیماری کے دوران ان کے شیئر کیا کہ میں نے دعاوں کا ایک ایسا لا متناہی سلسلہ دیکھا ہے جب ہم ہسپٹل میں تھے اور اسلامباد میں تھے مسلسل اور جب وہ بیمار تھیں یقیناً کل بھی سائدہ باجی گیری تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لئے زندگی لکھی ہوتی اور اس میں خیر ہوتی تو ہو نہیں سکتا تھا کہ جتنی دعائیں ان کے لئے پوری دنیا میں ہوئی ہیں اور میں ان کی بہنوں سے کہہ رہی تھی کہ کیسی خوش نصیب ماں ہیں کہ اس کو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے اتنی زیادہ دعائیں مل رہی ہیں اور لوگوں نے جس جس طرح سے اپنے پیغامات پہنچائے ہیں مجھے اس آزمصروف تھی تو جو لوگ ہمارے حوالے سے کال کر رہے تھے انہیں پتا تھا اپنے لوگوں کو تو انسان ایک گروپ پہ میسج ڈال دیتا تھا تو یہ تسلی ہوتی تھی کہ سب تک پہنچ گیا میں نے دیکھا ہے پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں سے کال نہیں آتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ ہم دعا کر رہے ہیں ان کی حیات میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی ایسی خوش نصیب اولاد جو اتنے بڑے صدقے جاریہ بنے جس وقت پہ ان کی وفات ہوئی اس وقت پہ بھی استاذہ بھی قرآن پڑھا رہی تھی اور ڈاکٹر فرد کی بھی گلاس ہو رہی تھی اس وقت پہ الحمدللہ دونوں بیٹیاں اسی حالت میں تھی استاذہ بیمار ہوئی تو ان دنوں ناری اممہ کچھ دن آ نہیں سکی تھی پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد تقریباً ایک ڈیٹ مہینہ گزر گیا تو انہیں بہت تھا کہ نکت بیمار ہوئی ہے تو میں جا نہیں سکی تو الحمدللہ ایک دن وہ تقریباً دوپہر کے وقت آئیں اور اگلے دن صبح صبح چلی گئیں تو نماز ادا کی انہوں نے مغرب کی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو بہت دیر تک نماز پڑھنے کے بعد بہت دیر ہوگی کیونکہ سفر کر کے آئی تھی اور اس دن مزے کی بات ہے کہ وہ ڈیو میں آئی تھی انہیں اتنا تھا کہ میں نے جانا ہے تو بس میں نے پہنچنا ہے تو ڈاکٹر زکیہ ساتھ تھی تو نماز پڑھ کے بہت دیر اس پہ بیٹھی رہی چیر تھی اور آگے جائے نماز بیچا باتا اور میں ان کی سب بہن بھائی بھی بیٹھے تھے تو میں یہی بات کر رہی تھی کہ وہ ایسے دنی تبلیغ کرتی تھی کہ جیسے کسی کو پرٹیکلرٹلی بتانا ہے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا وہ اپنے عمل سے ثابت کرتی تھی اور اتنی کنوکشن ہوتی تھی ان کی بات کے اندر کہ انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا تھا تو نماز ادا کر کے بہت دیر بیٹھی رہی میں نے انہوں نے کہا نانیو میں تھک گئی ہوں گی بہت زیادہ تو آپ ایسا کریں کہ اب استر پہ لیٹ جائیں لیٹ کے کچھ اذکار کر لیں کوئی بزرگ انسان یہ کہتا ہے میں کہا جدو تکر بندہ جائے نماز تے بیٹھا رہن دا نا فرشتے لکھ دے رہن دے لیں کہ میں نماز پڑھ کے چھتی نہیں اٹھتی کہ پھر میں بیٹھی رہنی ہوں کہ نہیں مجھے اس دن سے ان کی بات میں جب نماز کے لیے گھڑی ہوتی ہوں تو مجھے ان کی یہ بات اتنی یاد آتی ہے کہ ہم اس جوانی میں گونے کے باوجود نماز پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ بھی کرنا اور وہ بھی کرنا اور تھک جائیں گے چلو تھوڑا سا لیٹ کے اذکار کر لیں ان کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ وہ انہیں اٹھنے نہیں دیتی اور اللہ تعالی نے ان کی نماز سے مقابل پسند کیا کہ انہیں نماز کی حالت میں اپنے پاس بلالیا جس وقت آخری دفعہ وہ گری ہیں اس وقت بھی وہ حالت نماز میں تھی اور سب نہیں جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی تھی تو اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اور یقیناً جو لوگ اپنی زندگیوں میں اتنا بڑا سلسل اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ہمیں ان کی زندگی میں تو اندازہ تھا لیکن ان کے جانے کے بعد بہت اندازہ ہوا ہے اور اس بات کا یقین آیا ہے میں سب سے کہتی ہوں کہ اپنے پیچھے نیک آلات چھوڑ جانا انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے یقیناً اگر اللہ نے اس چیز کے بارے میں وعدہ کیا ہے تو یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اسی کے لئے اصل میں کوشش کرنی چاہیے بہت ساری یادیں ہیں کیونکہ ان آٹھ سالوں میں میرا خیال میں دو سے تین دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ جب استازہ ان سے ملی ہیں اور میں نہیں تھی اس کے علاوہ وہ جب بھی ملی ہیں تو ہم اکٹھے ہی ملے ہیں اب اس سال میں ہم جب بھی سامت گئے تو کافی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے گھر ٹھہرنے کا ہی موقع ملتا تھا ہم انہی کے پاس ٹھہرتے تھے تو ایک دفعہ ہم رکنے ہی رہے تھے کہ بس جانا ہے آگے کئی پروگرام تھا یعنی تو اسے کتے نزدیاں پھر دیا ہو تو میں نے کہا نانیوہ کچھ نہیں آگے پروگرام تین ہوئے میں تو ہم وہاں پر جائیں گے اپنی بیٹیوں کی بہت زیادہ میں نے ان کو دیکھا وہ سارے ڈاکٹر فرد کو باجی کہتے ہیں تو وہ بھی ڈاکٹر فرد کو باجی کہتی ہیں لیکن انہوں نے کبھی ان کا بھی نام نہیں لیتی تھی نواملی کہتی تھی اصد تو سی آئے ہو تو اڈا کی آ لے تو سی آج کل کی کر رہے ہو یعنی اتنی عزت سے بلاتی تھی عام اس میں بھی کہ انسان کو رشت آتا تھا ویسے وہ ایک جسٹر نہیں دیتی تھی کہ میرے بچے کتنے کو ماشاءاللہ کیا کچھ زندگی میں کر رہے ہیں لیکن ان کے بلانے سے اور ان کے احترام کرنے سے پتہ سلتا تھا کہ وہ کتنا ان لوگوں کے اوپر رشت بھی کرتی تھی الحمدلہ تو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے جی میری بھابی نے مجھے بتایا کہ سیج میں بھی وہ اپنے دیسی گھی کا جو ڈبا تھا اس میں گھی نہیں ختم ہونے دیتی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا پھر وہ کیا کہتی تھی ظاہر ہے بھابیوں کے پاس پھر زیادہ وقت گزرتا ہے کہتی ہیں وہ کہتی تھی کیا پتا کہ اس وقت پہ کوئی کہے کہ مجھے حلوہ کھانا ہے تو مجھے بنانا پڑ گیا تو دیسی گھی نہ ہوا تو حلوہ تو نہیں بنے گا حلوہ ایک بہت ہی مسئے کا بناتی تھی اور پوری فیملی میں سارے بچے بڑے سب ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں بنا کے دیں میں نے یہ اس وجہ سے آپ کے سامنے بات رکھیے کہ بے انتہام مہمان نواز تھی اور کتنی انہیں تکلیف ہوتی تھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کے لیے کچھ نہ کریں یعنی فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہماری کافی ہوتی تھی تو نانی اممہ کا ہمیشہ نانی اممہ کو جیسے باجی کو سارے باجی کہتے ہیں ہمیں بھی باجی کہتی ہیں اس طرح سے امی جی کو بھی اب اتنا زیادہ نانی اممہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ بھی سم ٹائمز انہیں نانی اممہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو امی جی جو ہے وہ میری بھاوی بتا رہی تھی کہ میں جب ان کے لیے کھانا بنا کے بھیجتی تھی تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ واپسی پہ ہمیں یوں ہی ٹری واپس بھیجوا دیں تو جب ٹری واپس کرتی تھی کبھی پاپکونز کبھی چوکلیٹس کبھی بچوں کے لیے کچھ تو واپسی میں کچھ نہ کچھ ڈال کے بھیجتی تھی اور آپ سوچیں کہ اگر کھانا تواتر کے ساتھ کوئی بھیجوا رہا ہو تو تواتر کے ساتھ واپسی بھی اسی طرح سے ہو رہی ہوتی تھی الحمدللہ اور بچوں سے اپنی نوعیت کا لہدہ ہی پیار تھا میں سوچتی ہوں کہ ان کی زندگی کے جو دو آخری کام تھے ان میں سے ایک نماز ہے اور دوسرے میری چھوٹی بھتیجی ہے جب وہ سکول جاتے ہیں ان کے پوتے پوتیاں تو ان کو جاتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور پکڑا دیتی تھی کسی کو چوکلیٹ یا ٹوفی تو رادیہ کو جو ہے وہ آخر میں انہوں نے ٹوفی نکال کے دی تو سارے بچے آپس میں حسرت کر رہے تھے کہ اب ہمیں یعنی دادوں کی طرف سے کبھی کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی تو اللہ کی ذات کا بڑا احسان ہے قرآن حکیم سے اتنی زیادہ محبت آخری عمل میری چھوٹی بھتیجی جو ہے اس کو جس وقت انہوں نے تیسوہ پارہ حرز کروایا تو انہوں نے کہا دیکھیں تیسوہ پارہ تو میں نے کروا دیا آگے کی ذمہ داری اب کوئی اور لے گا کام کو کبھی ادھورہ نہیں چھوڑتی تھی ہر صورت پورا کرنا چاہتی تھی اور نماز جو آخری نماز تھی اس کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ بنیادی طور پر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ادھوری نماز چھوڑ کے تو اپنے علاج کی فکر کر لوں کہ مجھے جو ہے وہ اس وقت جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے میں نجات پا جاؤ اپنی نمازی کی حالت میں وہ بہوش ہوئیں اور یہی ان کی زندگی کا آخری عمل تھا اللہ کے فضل و کرم سے میں نے انہیں اپنی لائف میں ہمیشہ محنت کرتے ہوئے پایا ہم جب بہت چھوٹے تھے تو ہماری فیملی میں میرے تایابو کا ایک ہی بیٹا ہے اور میری ایک فپو کی ڈیتھ ہو گئی ان کے تین بچے اور ایک فپو جو تھی ان کے ہزبن کی ڈیتھ ہو گئی ان کے دو بچے ہماری چاروں فیملیاں ایک ہی جگہ ہوتی تھی مرد ایک جگہ پر اور خواتین جو ہیں ان کے لئے اندر انتظام ہوتا تھا سب کی پڑھائی بھی اببا جی کے ذمہ سب کے باقی معاملات بھی ظاہر ہے کہ جب لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کی تعلیم بھی ان کے کھانا پینا ان کے باقی معاملات اور پھر اسی طرح سے ان کی شادیوں کے جو عملات ہیں وہ بھی اببا جی کے ذمہ تھے اور اببا جی کے ساتھ امی بہت زیادہ معاون تھی مجھے یاد آتا ہے جب ہمارے گھر میں گاجر کا علوہ بنتا تھا تو بڑے کڑھائی یعنی کڑھا میں بنتا تھا اور جیسے دال کا علوہ بنتا تھا یہ کچھ پھر ساروں کو ان کا حصہ ہماری امی الگ 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 کر کے دے دیتی تھی تاکہ ان کے ذمہ داری پہ نہ رہے کوئی ایسا نہ ہو جس کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو جائے میں ان کی حیات میں دیکھتی ہوں یہ چیز خاص طور پر میں آپ لوگوں بھی زامنے رکھنا چاہتی ہوں اٹھتر سال کے عمر میں سٹیل وہ سٹوڈنٹ تھی تعلیم القرآن کا کورس کیا الہودہ سے الحمدللہ پھر اسی طرح دوبارہ اسی کورس میں جانے لگیں تو میں نے امی جی سے کہا امی جی آپ نے ایک دفعہ کورس کر لیا تو کہتی ہے کہ میں گھر بیٹھ کے کیا کروں گی اور میں وہاں جاتی ہوں میرا بہت دل لگا رہتا ہے اور میں قرآن سنتی ہوں تو مجھے اچھا بہت لگتا ہے تو دوسری دفعہ ایڈمیشن لے لیا پھر دوسری دفعہ بھی کورس کر لیا تو سارے لوگ بہت خوش ہوتے تھے اس دفعہ بھی بہت ان کی کلاس فیلوز سے ملاقات ہوئی جو ظاہر ہے ان کی نواسیوں کے برابر تھی اور بچے چھوٹے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے کیونکہ اکٹھے ایک ہی سکول وین تھی علودہ سکول میں بچے جاتے تھے تو بچوں کے ساتھ علودہ جاتی تھی تاکہ اس روٹین میں کسی قسم کا خلل نہ آئے امی جی صبح ساتھ بجے سکول جاتی تھی اپنے پڑھنے کے لیے اور اڑھائی سے پونے تین کے درمیان واپس آتی تھی یہ ڈیلی کے ان کی روٹین تھی تو مجھے اس دوران ڈاکٹر شاہین مفتی ملی تو کہنے لگیں شفا میں ڈاکٹر ہے امی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور امی بھی ان سے بہت محبت کرتی ہیں کہنے لگیں وہ صبح صرف تھوڑی جاتی تھی میرے گھر پہ جب کلاس ہوتی تھی ریگلرلی میرے گھر پہ وہ کلاس میں آتی تھی ویکلی کلاس میں اور پھر میری بھابی کہنے لگیں کہ جب سے میں نے کلاس شروع کیا پاکستان آنے کے بعد تو میری کلاس میں بھی وہ ریگلرلی آتی ہیں میری امی کے گھر میں الحمدللہ اگر صبحوں کے روٹین دیکھیں تو صبحوں بھی پڑھ رہی ہیں شام کو دیکھیں تو شام بھی اس دفعہ ہم سب بہن بھائیوں ان کے نوٹس اور ان کی جو چیزیں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ان کی چیز بہت زیادہ سب کو اپیل کی وہ ان کا نارملی پاؤچ ہوتا ہے پینس پینسلز اور اپنے ایریزلز وغیرہ رکھنے کے لیے تو وہ ان کا پاؤچ تھا اور سب لوگوں کا یہ دل تھا کہ امی کا پینس ضرور لے لیں تو امی کے نوٹس دیکھیں تو اس میں بھی علم کی محبت کی بات اور علم کے لیے سفر کی بات اور علم کے حوالے سے احادیث جو انہوں نے لکھی تھی پھر یہ کہ جیسے ابھی سلاحات کورس کرواری تھی ڈاکٹر ورد لاہور میں تو امی جی کو یہ تھا کہ میں مستقل تو کورس نہیں اٹینڈ کر سکی لیکن میں نے سلاحات کورس اٹینڈ کرنے کے لیے ضرور جانا ہے اور وہاں دو لوگوں کی عیادت ہے سرگودہ میں بھی اور لاہور میں بھی عیادت بھی کرائیں گے اور کورس بھی اٹینڈ کرائیں گے تو میری بہن کے ساتھ تھسٹے کا ہی پلان کیا ہوا تھا انہوں نے کہ تھسٹے کو ہم آئیں گے انشاءاللہ جس دن ڈیتھ ہوئی تو اس دن ملاقات ہوئی اور لوگوں سے انہوں نے کورس کمپلیٹ کیا تو اگلا کورس تھا تدبر القرآن کا تو میں نے دیکھا کہ اس کورس میں بھی نانیمہ ہے تو میں نے ان سے کہا نانیمہ اب یہ کورس بھی تو انہوں نے کہا ہاں یہ کورس بھی تو کہتی ہیں میں نے دل میں سوچا یہ اتنا گہرائی والا کورس ہے تو نانیمہ کیسے سیکھیں گی یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی کہتی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کورس کو بھی انہوں نے اتنی دلچسپی سے کیا جتنے دن بھی گئی اور ابھی بھی وہ سٹوڈنٹ تھیں یعنی وہ ریجسٹرڈ سٹوڈنٹ تھیں اس وقت جب ان کی ڈیتھ ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے تو کبھی اپنے علم پر مان نہیں کیا ہمیشہ طالب علم رہی ہمیشہ سیکھنے کا شوق اتنا زیادہ تھا علم کے معاملات بھی اور اپنے فرائض کے حوالے سے اپنی جیسے خاتون ہونے کے حوالے سے خواتین ککنگ کرتی ہیں یا ککنگ میں دلچسپی رکھتی ہیں تو انہیں ہمیشہ یہ فیل ہوتا تھا کہ فلان جیس فلان نے بہت مزے کی بنائی ہے ریسپی پوچھتی تھی ابھی ہمارے پاس آئیں تو فائزہ نے بہت اچھی ڈیشز بنائی دودھ میں وائٹ کیمہ جو ہے وہ بنایا تو امی جی کہنے لگیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہے فائزہ یہ بتاؤ اس کی ریسپی کیا ہے میں ضرور ٹرائے کروں گی پھر اسی طرح چامپیں بنے ہوئی تھیں وہ دودھ اور سانف میں بنتی ہیں تو امی جی کو وہ بھی بہت اچھی لگیں پھر جا کے کہنے لگیں فائزہ آپ نے وہ کیسے بنائی تھی میں نے تو بنائی ہے مجھے لگتا ہے اس کا ذائقہ زیادہ اچھا تھا جو آپ نے بنائی تھی میں شوق کی بات کر رہی ہوں کہ زندگی میں جو کام کرنے ہیں تو وہ ان کاموں کو سر سے اتارنے والا معاملہ کبھی نہیں ہوتا تھا ہمیشہ زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ زیادہ محبت کے ساتھ اور یہ کہ ہماری ساری فرینڈز کے ساتھ یعنی آپ ہماری ایج کبھی انتاظہ لگائیں اور بچپن سے لے کے اب تک ہماری شاید ہی کوئی فرینڈ ہو جس کا انہیں پتا نہ ہو اور سٹورنٹس کے معاملات اور باقی چیزیں ہر ایک چیز اور ابھی مجھے میری بہن کہہ رہی تھی میری وجہ سے ان کے تعلقات نہیں ہیں ان کے ذاتی تعلقات تھے کہ ہر ایک سے وہ بہت ہی محبت سے ملتی تھی ہیں اور ہر ایک کی خبرگیری بھی رکھتی تھی ہیں اور ذاتی طور پر ان کے خوشیوں اور غموں میں شریک بھی ہوتی تھی ہیں الحمدللہ تو ایک بھرپور زندگی گزاری ہم نے ہمیشہ اپنے بچپن میں دیکھا ان کی تلاوت سے ہی ہماری آنکھ کھلتی تھی اور ہمیشہ اتنی پیاری تلاوت کرتی تھی اور جس وقت ہمارے بجی کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو ہم جانتے تو نہیں تھے انہیں حکیم ضرور پڑھنا چاہیے تو کوئی بھی قرآن پڑھتا تھا اببا جی کے رسپانسز نہیں تھے جس وقت امینے تلاوت شروع کی ریلی میرے والد کا برین ہیمریج ہوا ہوا تھا اور بالکل برین ڈاکٹرز کے وقال کام نہیں کر رہا لیکن میں نے اس لمحے کو کیپچر کیا ہوا ہے کہ اببا جی کس قدر غور سے قرآن سن رہے ہیں ہماری آواز پر بھی وہ رسپانس نہیں تھا باقیوں کیونکہ وہ مستقل تلاوت کرتی تھی سارے گھر میں ان کی آواز گونچتی رہتی تھی الحمدللہ رب العالمین ہم آپس میں بہن بھائی بیٹھے تو ہم باتجیت کر رہے تھے کہ یاد ہے آپ کو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو امی نے سب کو نہلانا ہوتا تھا تو کس طرح سے معاملات ہوتے تھے رات کو نہلاتی تھی کیونکہ ذرا تھوڑا زیادہ ٹائم مل جاتا ہے تو ایک کو نہلائیا وہ بستر میں اور کرتے کرتے اتنے سارے افراد اور امی پتہ نہیں کتنی تھکاوٹ ہوتی ہوگی پتہ نہیں کیا کیا بیٹھا ہوگا لیکن وہ ہمیشہ فریش رہتی تھی اور انہیں اپنے فرائز کی حالے سے کسی پر کبھی بوجھ نہیں لاتی تھی کبھی انہوں نے اساس نہیں دلایا کہ میں نے آپ کی خاطر فلان کام کیا یا فلان کام کیا اپنی زندگی میں کسی کی ہیلپ بھی نہیں لینا چاہتی تھی اب جب ان کو کمر میں تکلیف ہوئی مہرہ ان کا گھس گیا تو اس وقت پہ دو مہینے تقریباً بیڈ ریڈن رہیں اور ڈاکٹرز نے کہا تھا شاید اب چل نہیں سکیں گی تو امی جی کہتی تھی کیسے نہیں چلوں گی میرے اللہ نے مجھے چلا دینا ہے انشاءاللہ تو ٹھیک ہے تھوڑا سا ریسٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی چلا دیں گے اب ڈاکٹرز کہتے تھے ٹوانٹی فائی پرزن رہ گیا آپ کا مہرہ پچھتر فیصد ختم ہو گئے تو اس ایج میں تو کبھی ہم توقع ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی کوئی گروت ہو جائے یا کوئی اور ایسا سسلہ ہو اور جوانی میں بھی ایسا امکان کمی ہوتا ہے تو میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ جب دوسری بار ان کا ایکسریز ہوئے اور باقی یعنی ٹیسٹ بیسٹ تو پتہ چلا کہ ان کا مہرہ پچھتر فیصد ہو گیا ہے گرو کر گیا یقین اللہ تعالی کی ذات پر اور اللہ سے دعائیں بات کرتی تھی گھٹنے ریپلیس ہوئے ایک ریپلیس ہوا پھر دوسرا ریپلیس ہوا تو سویلنگ ہو گئی مجھے یاد ہے جب پہلا گھٹنہ بھی ریپلیس ہوا تھا تو امی جی دوسرے دن پر وکر لے کے پورے گھر میں پوری باؤنڈری کے ساتھ چلتی تھی ہم چاہتے تھے کہ ان کی ہیلپ کر دیں کہتے ہیں ہٹ جاؤ کوئی میرے پاس نہیں آئے گا میں خود چلوں گی تو اپنے مزاج کے خلاف سمجھتی تھی کہ کوئی آکے انہیں سپورٹ کر رہا ہو اور اپنے اون پہ وہ چکر لگایا کرتی تھی اور اسے بڑھاتی تھی الحمدللہ اللہ تعالی نے شفا دی دوسرا گھٹنہ جی ریپلیس ہوا سکس منٹس گزر گئے سویلنگ اتنی زیادہ تھی تو ڈاکٹرز نے کہا یعنی امکان نہیں ہے ٹھیک ہونے کا تو امی جی نے بتایا کہ میں ساری رات اللہ تعالی کے آگے روتی رہی اور اللہ تعالی سے میں نے کہا کہ آپ کے سوا شفا کسی کے ہاتھ میں نہیں آپ ہی شفا دینے والے ہیں مجھے شفا دے دیجئے کہتی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے گھٹنے کی تکلیف کہاں چلی گئی میرے دونوں گھٹنے ما شاء اللہ بالکل ٹھیک ہیں اور لیکن اب جب وہ چلتی تھی ایک طرف کمر میں تکلیف اور دوسری طرف گھٹنوں کا معاملہ پھر ان کے جتنے آپریشنز ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی اب انہیں سٹک لینے کی سام ٹائم ضرورت پڑتی تھی لیکن یہ کہ اگر کوئی کہتا کہ اچھا آئے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دوں کسی کی ہیلپ نہیں لیتی تھی کہ میں خود کر سکتی ہوں تو میں کسی پہ بوجھ نہیں بنوں گی الحمدللہ اللہ کی ذات کی بڑی رحمت تھی مجھے ان کے زندگی کے بہت سارے پہلو اتنے پہلو ہیں جتنے بیان کیے جائیں کم ہے لیکن جو پہلو بہت زیادہ مجھے متاثر کرتا ہے میرے ہر بہن بھائی کو ان کی صلاحیت کے مطابق انہیں اپریشیٹ کرنا اگر کوئی زیادہ چیز سپیچ کرنے کے قابل ہے تو اس کو اسی راستے پہ لگانے کی کوشش کی اگر کوئی جیسے میرا بھائی بہت اچھا پڑتا تھا تو امی کی بہت خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر بنے تو الحمدللہ یعنی اسی طرح سے اسے موٹیویٹ بھی کیا ہیلپ بھی کی اور جب اس نے کہا کہ میں نے سپیشلائزیشن کرنے کے لیے باہر جانا ہے تو امی جی نے کہا یعنی یہ آپس میں ان کے معاملات تہہ ہوئے میرے بھائی نے کہیں ذکر کیا کہ سپیشلائزیشن سے پہلے پھر ایک سال اگر میں وہاں پہ چلا جاؤں گا ایک دفعہ میری انٹری ہو گئی تو میرے لیے پھر مشکل نہیں ہوگا تو امی جی نے کہا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کرو اور آپ نے جانا ضرور ہے اور ساری فیملی یہ چاہتی تھی کہ یہ ابھی وزٹ نہ کریں لیکن امی جی نے کہا کہ اگر یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے تو میں اسے ضرور بھیجوں گی الحمدللہ رب العالمین پھر امی جی نے اسے بھیجوایا سپیشلائزیشن ہوئی اس کی اور اس دوران اللہ کے فصل سے یعنی اس نے محنت کی اور آج وہ اپنے فیلڈ میں بھی بہت کام کر رہا لیکن امی جی اسے کہتی تھی کہ یہ ترجمہ قصد قرآن حکیم پڑھنا بہت ضروری ہے تمہارے بڑے بہن بھائی جو تھے ان کو تو تمہارے والد نے پڑھا دیا تم چھوٹے تھے ابھی اور ابھی تمہارا وقت نہیں آیا تھا تو مجھے تمہاری فکر بہت زیادہ ہے تو الحمدللہ امی جی کے احساس دلانے پہ اس نے قرآن پاک پڑھا بھی اور مسلسل علماء کی مجالس میں بیٹھنا جانا ظاہر ہے ڈاکٹرز کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا لیکن آج بھی میں دیکھتی کہ اس کو اپنے سارے بچوں کے لیے زیادہ فکر ہے اور امی جی اسے اسی بات کی طرف توجہ دلاتی تھی کہ دیکھو ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں پر لوگ دین کے قریب مشکل سے آتے ہیں اس وجہ سے آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے دین سیکھ سکیں تو میرے بھائی نے ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں امی جی کے کہنے کی وجہ سے موف کیا کہ وہاں پہ یاسر قدی کے پاس جاؤں گا اور بچوں کو بھی اور میری وائف بھی جائیں گی تو اس طرح سے ایک اچھا ماحول ہمیں مل جائے گا تو اسلامیک سینٹر کے اچھے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے موف کیا میں اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی دیکھتی ہوں تو میرے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا ہمیشہ مجھے یہ سناتی تھی کہ جب آپ چھوٹی تھی آپ پیدا ہوئی تھی تو ہمارے گھر میں کچھ لوگ آئے تھے میں بہت زیادہ تو انہیں نہیں جانتی لیکن آپ کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے ذریعے سے بہت زیادہ تحریری خدمت لے گا تو مجھے ہمیشہ بچپن میں بھی کہتی تھی اچھا مجھے تو کسی نے یہ کہا تھا کہ تم بہت زیادہ لکھا کرو گی کوئی ایسی بات ہوئی تو نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تم بہت یعنی یہ کام کر سکتی اور لکھو گی تم نا اور امی اتنا موٹیویٹ کرتی تھی کہ ہم نے دائری لکھنی شروع کی اب بج بھی موٹیویٹ کرتے تھے دائریان شروع سے لکھتے تھے پھر مجھے یہ شوق ہو گیا کہ میں ان لوگوں سے ملوں جو لکھا رہی ہیں جو زیادہ اچھا لکھتے ہیں تاکہ میں ان سے پتا کروں کہ وہ کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں اسی سسٹم میں میں بنت الاسلام سے ملی اور ان سے میں نے پوچھا کہ کس طریقے سے آپ اتنا مصروف رہتی ہیں لاہور کالیج انیسٹری میں وہ ہیڈ اف ڈی ڈی پارٹمنٹ تھیں اللہ تعالیٰ انہیں غریقہ رحمت کرے تو میں انہیں کہتی تھی آپ پڑھاتی بھی ہیں اور اپنے گھرے لو کام بھی ہیں اور آپ کے پاس آپ کے بزرگ بھی ہیں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے وقت ملنا کہتی مشکل نہیں ہوتا صرف ارادے کرنے کی بات ہوتی ہے تو میں نے ارادہ کیا ہوا ہے تو میں اپنے پاس ہمیشہ کلپ بورڈ رکھتی ہوں اور کلپ بورڈ پر میرے پیپر لگے ہوتے ہیں اور میں جہاں بھی میرے دل میں کوئی بات آتی ہے میں وہیں لکھ لیتی ہوں تو اس طرح سے میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور جب وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو میں انہیں اکٹھا کر کے ایک بک بناتی ہوں اور اس طرح سے سب لوگوں کے کام آ جاتی ہیں انہوں نے ایک سیریس لکھی تھی زندگی بے بندگی شرمندگی وہ بچے سیریس بہت پسند ہے بہت سادگی کے ساتھ بہت امدہ انہوں نے لکھی پھر اس کے بعد اور لوگوں سے بھی بہت ملاقاتیں ہوئیں اببا جی بھی بہت چاہتے تھے کہ میں تحریری طور پر کوئی کام کروں تو مجھے وہ بار بار کہتے تھے سید اسد گلانی صاحب ہے اببا جی کے بہت زیادہ دوستی تھی ان کے ساتھ میرا جب ماسٹس کا تھیسس تھا تب بھی ان کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس اب جاؤ گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کس موضوع پر کام کرنا شاہیے تو میں جب واپس آئی تو مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ آپ یہ بتاؤ کہ چاچا جی نے کیا کہا تھا تو میں نے کہا انہوں نے یہ کہا تھا کہ برے صغیر میں تو زیادہ ایسے بزرگ تھے صوفیاء کے ذریعے سے زیادہ دین پھیلا اور جو لوگ یہاں پہ جہاد کرنے کے لئے آئے تھے ان کے توسس سے اور تاجروں کے توسس سے میں نے کہا چاچا جی تو یہ کہتے ہیں ہماری تو ساری زندگیاں گزر گئیں داریاں سفید ہو گئیں اور ابھی تک ہماری کوشش بار آور نہیں ہوئی تو میرے والد سب نے یہ جواب دیا کہ دیکھو انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ عجر محفوظ رکھتا ہے اور اس نے کب اسلام کو غالب کرنا یہ اس کو معلوم ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جو کام ہمارے ذمہ ہمارے رب نے لگایا ہم وہ پورا کریں اور اللہ کی ذات پر امید رکھیں کہ وہ ہمیں عجر ضرور عطا کرے گا الحمدللہ